سینٹ لیو سینٹ بولٹ کا جنم 21 اگست 1980 کو جمیکہ میں ہوا تھا اور وہ جمیکہ کے ایک دھاوک اور تین بار اولمپک سون پدک وجیتا ہیں ہسین بولٹ سو میٹر اور دو سو میٹر اور اپنی ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ فور انٹو ہنڈر میٹر لے دھوڑ کے وشب رکاردھاری ہیں ان سبھی تین دھوڑوں کے لیے وہ اولمپک رکاردھارن کیے ہوئے ہیں 1984 میں کارلوینز کے بعد 2008 کے بولٹ گریش مکالین 14 سال کی عمر میں ہی پسچن جمیکہ کی ستھانک چیمپینشپ میں اپنی دھوڑنے کی گتی دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئی تھی ہسین بولٹ شکر کے چڑھائی کی شروعات جب انہوں نے سپر دھاؤں میں بھاگ لے کر میڈل جیتا تھا تب ہی ہو چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے لمبی کود میں بھی بھاگ لینا شروع کیا ہے کیا اور لمبی کود میں انہوں نے اپنے سکول کے لیے برونج میڈل بھی جیتا ہے اپنے ساتھیوں کی تلنا میں لگاتار آگے بڑھتے رہنے کے بعد بولٹ لمبی کود میں بھی کافی میڈل جیتنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کھیلتے سمیں بھی وہ ایک تیج گتی کے گیندواج کی بھوم کر نباتے تھے دوہیر ایک سے بولٹ دوڑ میں اپنے نام کا وشب ریکارڈ بنانے کی تھان ہی لی اور دوہیر دو میں انہوں نے کیتھرین حال میں آیوجت ویسٹرن چیمپس فائنل میں دو سو میٹر کی دوڑ کو بی پوائنٹ تین سیکنڈ ہاتھ میں رہتے ہوئے جیت لی اس کے بعد وہ بہماس اور ناساؤ میں آیوجت کھیلوں میں چار گولڈ میڈل جیتنے سے پہلے وہ کریفٹا ٹرائلز میں دو سو چار سو میٹر ڈبلز جیتنے کے لیے نکل پڑے دوہیر چار میں برمودا کے ہیملٹن میں کریفٹا کھیلوں میں دو سو میٹر کی دوڑ کو انہی پوائنٹ تین میں سیکنڈ میں پورا کر انہوں نے ورلڈ جونئر ریکارڈ توڑا لیکن اس کے بعد گھٹنوں کے چوٹ کی وجہ سے بولٹ کے دوڑنے کی تیجی کم ہو چکی تھی پھر بھی فن لینڈ میں دوہیر پانچ میں آف ورلڈ ٹی اینڈ ایف چیمپینشپ میں انہوں نے حصہ لیا تھنڈے موسم اور چوٹ کی وجہ سے وہاں وہ اچھا پردشن نہیں کر پائے بولٹ کا شروعاتی کیریئر دوہیر دو کے وشب جونئر چیمپینشپ سے کنگسٹن جمیکہ کے گریلو پرشنسکو کے سمکش بولٹ کو وشب منچ پر اپنے کو ثابت کرنے کا موقع ملا پندرہ سال کی عمر میں ہی وہ کافی لمبے ہو گئے تھے ایک پوائنٹ شانمے میٹر چھے فٹ پانچ انچ اور شاریگرک روپ سے اپنے ساتھیوں سے بڑے دکھنے لگے بی پوائنٹ کارٹ سیکنڈ میں دو سو میٹر سپردھا جیتنا ان کا نیا ویکتی گت سرب شریشت پردشن تھا جمیکن ریلے سپرنٹ ٹیم کے ایک سدسے کے روپ میں بولٹ نے دو رجت پدک جیتے اور فور انٹو ہنڈر میٹر وی فور انٹو فور ہنڈر میٹر ریلے دور کرمش انتاری پوائنٹ پندرہ سیکنڈ اور تین انپاد چار پوائنٹ چھے کے سامے کے ساتھ ایک نیا جونئر راشتری ریکارڈ بنایا بولٹ کی دو سو میٹر سپردھا میں ہوئی جیت نے انہیں اب تک کا سب سے کم عمر کا وشب جونئر سورن پدک وجیتہ بنا دیا پدکوں کا سلسلہ نرنتر جاری رہا اور انہوں نے دو ہیار تین کے یوہ وشب چیمپنشپ میں ایک انہیں سورن پدک جیتا اور بی پوائنٹ چاری سیکنڈ سمے کے ساتھ ایک پوائنٹ ایک منٹ سیکنڈ کی گتی والی ہیڈ ونڈ کے باوجود دو سو میٹر سپردھا جیت کر ایک نیا چیمپنشپ ریکارڈ بنایا دو سو میٹر وشب ریکارڈ دھارک مائیکل جانسن کی بولٹ کشمتہ پر نجر پڑی پر یہ یوہ دھاوک زیادہ دھوام میں آ سکتا ہے اس کی چنتہ ویقت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ تین چار وی پان سال میں وہ کیسا پردشن کرتے ہیں بولٹ ایتلیٹکس کی پور پرمپراؤں سے بھی پرباوت تھے اور انہیں دوہزار دو کے لیے آئی آئی ای ای ایف رائزنگ سٹار آوارڈ بھی ملا اس کے بعد بولٹ کا جیت کا سلسلہ چلتا رہا شروعاتی پرتی یوگتہ ہیں پہلے کیریبین کشیتری پرتی یوگتہ میں جمیکہ کے لیے حصہ لیتے ہوئے بولٹ نے دوہیر ایک کے کریفٹا کھیلوں میں چار سو میٹر کشینی میں اٹھتاری پوائنٹ تھائی سیکنڈ کے سمیں کے ساتھ ویقتی گت سربشریش پردشن کیا اور ایک رجت پدک جیتا دو سو میٹر میں بھی بولٹ نے اکی پوائنٹ کیاسی سیکنڈ سمیں لے کر رجت پدک جیتا ہنگری کے ڈیبرسن میں دوہیر ایک کے آئی اے ایف ویشب یوبا چیمپینشپ میں انہوں نے ویشب منچ پر ان کی پہلی اپستیتی درج کرائی دو سو میٹر کی پرتی یوگتہ میں ویف فائنل تک پہنچنے کی ارہتہ حاصل کرنے میں وفل رہے لیکن پھر بھی ایک کی پوائنٹ تیتر سیکنڈ سمیں لے کر نیا ویقتی گت سربشریش پردشن کیا بولٹ نے اب تک اتھلیٹکس یا اپنے آپ کو گمبیرتہ سے نہیں لیا تھا حالانکہ مانا جاتا ہے کہ کریفٹا پرکشن میں دو سو میٹر فائنل کے لیے جب وہ تیار ہو رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک وین کے پیچھے چھپ کر اپنی شوکھی کی نئی انچائیوں کو شوا اس ویہ وحارک مجاک کے لیے پولس حراست نے انہیں حراست میں لیا پر ستھانیے لوگوں نے اسے لے کر کافی ہو وہ حلہ مچایا اور گھٹنا کے لیے کو میکنیل کو دو شی ٹھہرائیا حالانکہ ویواد تھم گیا اور میکنیل اور بولٹ دونوں کریفٹا کھیل میں شامل ہوئے جہاں بولٹ نے دو سو اور چار سو میٹر پردہ میں کرمش اکی پوائنٹ بارہ اور سنتاری پوائنٹ تیتی سیکنڈ کا سمیہ لے کر چیمپینشپ کا ریکارڈ بنایا سینٹرل امریکہ اور کیریبین جونئر چیمپینشپ میں انہوں نے بی پوائنٹ کارڈ اور سنتاری پوائنٹ بارہ سیکنڈ پر دوڑ پوری ریکارڈ بنانا جاری رکھا حسین بولٹ کی سفلتہ کی سیڑیاں حسین بولٹ کو سفلتہ دو یار دو کے گھریلو سمرتکوں کے بیچ میں ملی بولٹ کم عمر میں وشب جونئر چیمپینشپ کے خطاب جیتنے والے وجیتہ بن گئے بولٹ نے دو یار تین کے یوہ وشب چیمپینشپ میں ایک سون پدک جیتا دو سو میٹر کو بی پوائنٹ چاری سیکنڈ میں پورا کیا اس بیچ بولٹ اپنے دیش میں کافی لوگ پریہ ہوتے جا رہے تھے دو یار تین کے سیجن میں جونئر پردھاؤں میں برابری کرنے کے قارن انہیں آئی آئی اے ایف رائزنگ سٹار آوارڈ پردھان کیا گیا حسین بولٹ ایک پیشیور اتھلیٹکس دو یار چار میں حسین بولٹ ایک پیشیور اتھلیٹکس کھلاری بن گئے تھے برمونڈا کھیلوں میں دو سو میٹر کی دوڑ کو بولٹ نے بیس سیکنڈ میں پورا کر لیا تھا اس کے بعد بولٹ نے دو یار چار کے ایتھنس اولمپک میں بھاگ لیا اور اپنی ٹیم کا ایک نیا ریکارڈ بنایا دو یار چار کے میلبون میں راشتر منڈل کھیلوں میں بولٹ نئے کھیلے کیونکہ ہیلتھ ٹھیک نہ ہونے کے قارن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا حسین بولٹ کے وشب ریکارڈز دو یار آٹھ میں بولٹ نے سو میٹر میں ایک وشب ریکارڈ بنایا بولٹ نے سو میٹر کو نو پائنٹ انہتر سیکنڈ میں پورا کر لیا بولٹ نے بیزنگ گریشم کالین اولمپک میں سو دو سو میٹر میں حصہ لیا تھا بولٹ نے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں نو پائنٹ بان میں اور نو پائنٹ پچاسی سیکنڈ میں دوری تیہ کر کے فائنل میں جگہ بنائی حالانکہ فائنل میں دو سو میٹر کی دور انہی سیکنڈ میں پورا کیا جو ریکارڈز بن گیا